پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یاد داشتوں پر دس خط وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی تقریب میں شرکت دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان سیگرٹی تعاون کے سمجھوتے کی توصیق پاکستان اور ایران کے درمیان عدالتی معاونت کے سمجھوتے پر بھی دس خط دونوں ممالک نے ویڈنری اور حیوانات کی صحت کے سمجھوتے پر بھی دس خط کیے پاکستان اور ایران کے درمیان جوائنٹ فری اکنومک زون معاہدے کی توصیق کی گئی بتا رہے ہیں کہ خصوص اقتصادی زون کے قیام سے مطالق مشتر کا تعاون کے سمجھوتے پر بھی دس خط کیے گئے اسلام بات سے یاسر ملک اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی یاسر بتائیے دیکھیں ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے ملاقات میں بھی مختلف جو معاہدے ہیں ان کے حوالے سے پہلے تبادلہ شیال کیا گیا پھر اس کے بعد مفامت کی جا داشتوں پر دس خط کی جو تقریب ہے وہ اس کو ملکت کیا گیا ایرانی صدر اور وزیراعظم خود بھی اس تقریب میں جو ہے وہ موجود تھے اور پاکستان اور ایران کے مابین آج سمجھوتوں پر دس خط جو ہیں وہ کیے گئے ہیں ایک تو پاکستان اور ایران کے درمیان جو ویڈنری اور ہیونات کی صحت سے متعلق معاہدے ہیں اس پر دس خط کیے گئے ہیں اسی طرح سے خصوصی اقتصادی زون کے قیام سے متعلق مشترکہ تعاون کے سمجھوتے پر بھی دس خط کیے گئے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان عدالتی معاملت کے سمجھوتے پر بھی دس خط کیے گئے ہیں اور سویلین معاملات میں عدالتی امور پر ایمو ایو پر بھی دس خط کیے گئے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان جو سکیورٹی تعاون ہے اس کے بھی ایمو ایو کی جو توسیق ہے وہ کی گئی ہے اور پاکستان ایران کے درمیان جوائنٹ پری اکنومک زون کی توصیب کی گئی ہے اتدائی طور پر آج جو سمجھوتے ہیں ان کے اوپر جو یاداشت ہیں ان کے اوپر دفتت کیے گئے ہیں وزیر آدم شہباز شریف نے ایرانی صدر کا دور پاکستان کے حوالے سے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور وزیر آدم نے کہا ہے کہ پاکستان ایران جو ہیں وہ دونوں برادر ممالک ہیں اور قدر کی نگاہت سے جو ہے پاکستان ایران کو دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایران ملاقات ہوئی اس نے مسلم شہباز کے حال میں کیا گیا ہے جی پاکستان اور ایران کے تعلقات دیرینہ اور انتہائی مضبوط ہیں وزیر آسم قیام پاکستان سے قبل بھی مسلمانوں کے ایران کے ساتھ تعلقات تھے ایران سے اس خطے کے عوام کا تعلق صدیوں سے محیط ہے دونوں ممالک کے عوام کے لیے اس موقع کو استعمال کرنا ہوگا وزیر آسم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ایران نے قیام پاکستان کے فوری بعد پاکستان کو تسلیم کیا پاکستان فلسطین کے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں فلسطین کے معاملے پر اقوام عالم خاموش ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا سلامتی کامسل کی قرارداد کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں غزہ میں مکمل جنگ بندی تک تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی غزہ کے مسلمانوں پر مظالم کے خلاف بھی ایران نے مضبوط موقف اپنایا پاک ایران تجارتی حجم دس سرب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کوئی منقطع نہیں غزہ کے عوام کو ایک دن انصاف ضرور ملے گا سلامتی کامسل غزہ کے معاملے پر ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی غزہ کے عوام کی امائیت پر پاکستان کے عوام کو سلام وزیراسیم شہباز شریف اور حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے پلسطین میں جاری بربریت کا خاتمہ بھی ضروری ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے خطاب کیا اور مسیدکہ کے غزہ میں مظالم پر پاکستانی عوام کا رد عمل قابل ستائش ہے حکومت کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورے پاکستان پر بڑا تحفہ اسلام آباد میں نئی تعمیر سڑک کو ایران کے نام سے منصوب کرنے کا فیصلہ الیونتھ ایوینیو سڑک کا نیا نام ایران ایوینیو رکھ دیا گیا کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمبری کی منظوری دے دی ہے وزارت داخلہ نے منظوری کے بعد سیڈیے حکام کو مراسلہ لکھ دیا ہے دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو پچاس پوائنس کا اضافہ سٹاک مارکٹ اکتر ہزار چار سو ساٹھ پوائنس پر ٹریڈ کر ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو پچاس پوائنس تک کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جبکہ سٹاک مارکت اکتر ہزار چار سو ساٹھ پوائنٹس پر ٹریڈ کر ہے سابق وزیراعظم نواز شریف آج رات پانچ روزہ دورے پر چین روانہ ہو رہے ہیں نواز شریف کے ہمراہ وزیرا خارجہ اسحاق ڈار بھی ہوں گے دبکہ نواز شریف کی چین میں چینی کمپنیز کے مالکان سے بھی ملاقات آتا ہے سن کے سینئر وزیر شرجیل انا میمہ نے تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کی دہشتگر جماعت قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹے آئی ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے پاکستان کے خلاف ایک گہری ساسش کی جا رہی ہے بانی پی ٹے آئی کی لڑائی کسی جماعت یا ادارے سے نہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں شرجیل میمہ نے مزید کہا کہ جس شخص کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں تھا اسے دوہزار اٹھارہ میں ملک پر مسلط کیا گیا بانی پی ٹے آئی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں عمران خان اس ملکی اسٹیبلشمنٹ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اس ملکی سیاسی جماعت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا عمران خان پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ پاکستان کے خلاف سادش کر رہا ہے جس کا کوئی اچھا نہیں تھا ٹریک ریکارڈ اس کو تھوپ کے اس ملک کا وزیر ادم بنا دیا ایمانداری کا ایک ماس پہناوا تھا اس شخص نے ایک عرب روپے سالے تین سال میں بنی گالہ سے پرائیم منسٹر راہوس اور پرائیم منسٹر راہوس سے بنی گالہ تک کے ہیلی کافٹر کے مرد میں خرچ کی ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن تھی پاکستان کی تیررسٹ آرگنائزیشن ہے پولیٹیشنز کے پرسنل لائف پہ حملے کیے انہوں نے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے قیادت ہے ان کے خلاف پرسنل لائف پہ حملے کیے قدار یوٹیوبرز کو بیٹھ کر جو ہے پیٹرنائز کیا گیا کہ وہ پورے پاکستان کا نقشہ جو ہے پوری دنیا میں غلط کھیچے اور اخباروں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی ترم خان چیز تھی عمران خان جس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کو جیل میں بہت بڑی قیدو بندی صحبتیں برداشت کر رہا ہے کوئی صحبتیں برداشت نہیں کر رہا ہے جیل کا ہر قیدی کو اتنا ایکسس موجود ہے کہ وہ بیٹھ کے پوری حکومتیں بنا رہا ہے الیکشنوں کے کینڈیڈٹس چن رہا ہے پولیسیاں دے رہا ہے اور ملک کے خلاف سادشت جیل میں بیٹھ کے کر رہا ہے آگے بڑھتے ہیں زندگی انتخابات میں نون لیگ نے میدان مار لیا قومی اور صبائی اسمبلی کی اکیس میں سے بارہ نشستوں پر امیدوار فاتح سنی اتحاد کانسل پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار قومی اسمبلی کے نشست پر کامیاب رہے خیر سرکاری غر حتمی نتائج کے مطابق مسلم ایک نون نے قوم اسمبلی کے پانچ میں سے دو اور صبائی اسمبلیوں کی سولہ میں سے دس نشستیں اپنے نام کر دیں پیپلز پارٹی سنی اتحاد کانسل استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم نیخات صبائی اسمبلیوں کی ایک ایک نشست پر کامیاب ہوئیں گجرات کے حلقہ پیپی 32 سے چودری پر ویز الہی کو مسلم نیخاف کے موسیٰ الہی نے ہرا دیا چودری موسیٰ الہی نے 71355 ووٹ لیے سنی اتحاد کانسل کے چودری پر ویز الہی 37106 ووٹ لے سکے پیپی ایک سو اٹھاون سے مونس الہی بھی لیگی امیدوار سے ہار گئے چودری نواز 40155 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے مونس الہی 28108 ووٹ لے سکے پیپی 149 فیروز والا سے مسلم نون کے رانہ افضال حسین 48347 ووٹ لے کر فاتح سنی اتحاد کے چودری اعجاز بھٹی کو 31262 ووٹ ملے پیپی 22 تلہ کنگ سے نون لیگی امیدوار فلکشیر آوان 75805 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے سنی اتحاد کانسل کے نسار احمد 64721 ووٹ لے سکے پیپی 36 علی پور چٹھا سے نون لیگی ادران افضال چٹھا 74789 ووٹ لے کر کامیاب سنی اتحاد کانسل کے فیاد چٹھا 58682 ووٹ لے سکے این ایک سو بتیس قصور سے نون لیگی امیدوار ملک رشید احمد خان ایک لاکھ 46849 ووٹ لے کر کامیاب سنی اتحاد کانسل کے محمد حسین ڈوگر 9980 ووٹ لے سکے بیجی خان کے حلقہ پیپی 29 میں نون لیگی علی احمد لغاری 66413 ووٹ لے کر کامیاب سنی اتحاد کانسل کے محیدین خوصہ کو 19322 ووٹ ملے ڈیر ایسبر خان میں نے چوالی سے وزیر علی علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین 56995 ووٹ لے کر کامیاب مدے مقابل پیپس پارٹی کے رشید خان کنڈی کو 9533 ووٹ ملے این اے آٹھ باجوڑ میں اپسیٹ ازاد میدوار مبارک زیب پی ٹی آئی احمیت جیافتہ میدوار گل زفر خان کو شکاست دے دی مبارک زیب خان 6623 ووٹ لے کر کامیاب رہے انہوں نے باجوڑ کی صوبائی نشست بھی جیت لی بلاول بھٹو کی خالی نشست انہی 1965 شہداد ووٹ پر بیپس پارٹی کے خرشید جنے جو 95581 ووٹ حاصل کر کے کامیاب تحریک لبے کے محمد علی 2773 ووٹ حاصل کر سکے بی پی 266 رحیم یار خان سے پی پس پارٹی کے ممتاز علی 4718 ووٹ لے کر کامیاب مظلم اکدون کے صفدر خان لغاری کو 34552 ووٹ سنی تحت کانسل کے سمیولہ جڑ 14627 ووٹ لے سکے بی بی 22 سلس بیلہ سے نونلی کے محمد زنی خان مکسی کو فتح ہوئی خلابداللہ کے حلقہ بی بی پچاس سے این پی کے زبرک خانہ چکزئی بہتر ہزار 23 ووٹ لے کر کامیاب پشتن خواہ میپ کے میروے سچکزئی 57321 ووٹ لے سکے خزدار میں پی بی بیس میں بی این پی کے میر جہانزے مینگل 30405 ووٹ لے کر کامیاب ازاد امیدوار میری شفیق و رحمان مینگل 14311 ووٹ لے سکے پی کے 91 کوہار سے سنی تحت کانسل کے دعوت شاہ 22193 ووٹ لے کر کامیاب ازاد امیدوار امتیاز شاہد خوریشی نے 11722 ووٹ لیے